ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے سنسکار کوچنگ اکیڈمی کی آن لائن کلاسوں میں تو دوستو آج ہم پڑیں گے وریت سے سمندیت کچھ چہتر فل کلاس دس میں ٹھیک ہے کلاس دس میں آپ کا چپٹر ہے باروہ وریتوں سے سمندیت کچھ چہتر فل تو آپ نے وریت کے پری میں تو کچھ پڑھ رکھا ہے کہ وریت کا چہتر فل کیا ہوتا ہے بھائی وریت کی پریدی کیا ہوتی ہے تو وریت کا چہتر فل کیا ہوتا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس وریت اور یہ تریجے کیا ہے آپ کی آر تو اس کا چھتر فل کیا ہوگا اس کا چھتر فل ہوگا پائی آر اسکوئر اور پریدی کی بات کروں میں تو چاروں اور کی دوری کیا ہوتی ہے پریدی تو اس کی پریدی کیا ہوگی بھائی پریدی ہوگی ٹو پائی آر یہ فورمولی تو آپ نے دو پڑ چکے ہو پیچھے کی کقساؤں میں کہ وریت کا چھتر فل ہوتا ہے پائی آر اسکوئر اور وریت کی پریدی ہوتی ہے ٹو پائی آر اب بات کرتے ہیں ہم ان کے تریجے کھنڈ کیا ہوتا ہے تو تریجے کھنڈ کیا ہوتا ہے ورد کا وہ ہے بھاگ جو دو تریجے ہو اور سنگت چاپ سے گیرا ہو اس ورد کا تریجے کھنڈ کھلاتا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ورد کا وہ ہے بھاگ جو دو تریجے ہو جو دو تریجہ آر اور آر دو تریجہ بھائی ایک ہی ورد کی ٹھیک ہے اور سنگت اور سنگت چاپ مالو یہ اے اور بی اے سے بی تک کی دوری کیا ہوگی چاپ ہوگی ٹھیک ہے تو اے بھی ایک چاپ ہے اور او اے اور او بھی کیا آپ کے پاس دو ترجے ہیں تو دو ترجے ہیں اور سنگت چاپ سے گرہ چہتر فل کیا ہوگا بھائی یہ چہتر فل یہ چہتر فل ہوگا آپ کے پاس وریت کا ترجے خند اسے وریت کا ترجے خند کہیں گے ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں وریت کے ترجے خند کا چہتر فل کیا ہوتا ہے تو وریت کے ترجے خند کا چہتر فل ہوتا ہے ٹھٹا بٹا تین سو ساٹھ ٹھٹا بٹا تین سو ساٹھ گناہ پائی آر اسکیر کیسے آیا بھائی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو وریت کا چیتر فل کیا ہوتا ہے بھائی وریت کا چیتر فل ہوتا آپ کے پاس پائی آر اسکیر کب ہوتا ہے جب ٹھٹا کا مان کیا ہو بھائی یہاں پر انگل انگل کیا ہو ایک بندو پر انگل کتنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ ڈگری کا انگل تو جب تین سو ساٹھ ڈگری کا انگل ہے تب بروریت کا چیتر فل کیا ہے بھائی پائی آر اسکیئر ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈگری پر کیا ہوگا یہاں پر کوئی کون منا دوں کہ اس پٹیکولر کون کی بات کر رہا ہے تو اب اس کے لئے چیتر فل کیا ہوگا تو ٹھٹا کون کے لئے ٹھٹا کون کے لئے ٹھٹا ہوگا بھائی پائی آر اسکیئر بٹا تین سو ساٹھ یہ ٹھٹا گنا ہو جائے گا ٹھیک بھائی گنا کر دو اب میں اس پرکار بھی لکھ سکتا ہوں ٹھٹا بٹا تین سو ساٹھ گنا پائی آر اسکیئر یہ ٹھٹا پائی آر اسکیئر کی جگہ آگیا اور پائی آر اسکیئر ٹھٹا کی جگہ آگیا گناہ میں اس پرکار لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیتر فل آپ کے پاس آیا وہی کیا ہوگا تری جے کھنڈ کا چیتر فل ہوگا جب تری جے کھنڈ میں کون کیا ہو بھئی ٹھٹا کون ہو تو آپ کو پرسن میں ٹھٹا کون کی ویلیو دے گا اگلا اور آر کا مان آپ کو دے گا پائی کا مان آپ کے پاس کیا ہوگا بھئی پائی کا مان کیا جانتے ہو بائیس بٹا سات یہ پائی کا مان ہوتا ہے کوئی دیکھت نہیں تو پائی کا مان لگا سکتے ہو کسی ورید کا تری جے کھنڈ پوچھے تو اس ستر سے آپ آسانے سے اسے بتا سکتے ہو کہ ورید کا تری جے کھنڈ کیا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ ٹھٹا کون والے کون ٹھٹا والے تری جے کھنڈ کے سنگت چاپ کی لمبائی تو بھائی اس چاپ کی کیا لمبائی ہوگی اے سے بی کی دوری کیا ہوگی اے سے بی یہ دوری کیا ہوگی آپ کے پاس تو اس کی لمبائی کس پرکار نکالیں گے بھائی اس کا ابھی ایک فورمولہ ہے آپ کے پاس فورمولہ کے سنگت چاپ کی لمبائی کیا ہے بھائی ٹھٹا بٹا تین سو ساٹھ ٹھٹا بٹا تین سو ساٹھ اس میں بھی آ رہا ہے گونا ٹو پائی آر اس بار پریدی سے گونا کر رہا ہے ہمیشہ تو کس سے کرتا ہے تریجے کھنٹ کی بات کروں تو پائی آر اس کے اچھتر فل سے گونا کرتا ہے بھائی ورد کے اور تریجے کھنٹ کے چاپ کے لمبائی کی بات کروں تو ٹو پائی آر اسے بیشی پرکار سمجھتے ہیں یہ دی کون یہاں پر تین سو ساٹھ ڈگری کا ہو کتے کا ہو بھائی کون آپ کے پاس یہاں پر تین سو ساٹھ ڈگری کا ہے ٹھیک ہے تین سو ساٹھ ڈگری کا کون ہے تو بھائی ورد کی پریدی کیا ہوگی ٹو پائی آر تو پریدی ہوتی ہے آپ کے پاس ٹو پائی آر کوئی دکت نہیں ہے اب یہ دی ایک ڈگری کی بات کروں ایک ڈگری کے کون پر تو 360 کا باگ لگ جائے گا تو یہ آگیا 2PiR بٹا 360 تو ایک ڈگری کا کون بنے تو بھائی کیا ہوگی اس کی پریدی 2PiR بٹا 360 ٹھیک ہے اور یہ دی میں کون ٹھٹا کے بات کروں کون ٹھٹا کے بات کروں تو کیا ہوگا بھائی ٹھٹا سے گنا ہو جائے گا تو ٹھٹا بٹا 360 گنا 2PiR یہ کیا آگئی آپ کے پاس اتنی پریدی آگئی یعنی A سے B کی دوری یہی چاپ آپ کے پاس پوری پریدی تھی بھائی جب کون 360 ڈگری بن رہا تھا اب کون آپ کا یہاں پر کتا بن رہا ہے ثٹا کون بن رہا ہے تو یہ دوری کتی ہوگی ثٹا بٹا 306 گنا 2πR ہوگی تو اسی آپ چاپ کے لمبائی نکال سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آگے وریتخند کی کہ وریتخند کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا بھائی وریتخند وریت کا وہ ہے باغ جو ایک جیوہ اور سنگت چاپ کے بیچ گرا ہو تو چاپ تو بھائی A بی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اب کیا کر رہے کی وریتخند کیا ہوتا ہے وریتخند ہوتا ہے آپ کے پاس سنگت جیوہ یہ جیوہ ہوتی ہے A سے B یعنی وریت کے دو بندوں کو ملانے والی جو ریکھا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی وریت کے پریدی پر دو بندوں A اور B ہے اور اسے یہ A بھی ریکھا ملا رہی ہے تو یہ کیا ہوگی یہ وریت کی ہوگی جیوہ اور یہ A سے B تک کی دوری یہ دوری کیا ہوگی بھائی یہ ہوگی آپ کے چاپ تو چاپ اور جیوہ کے بیچ کی دوری کیا ہوگی یہ بیچ جو چھتر فل آ رہا ہے چاپ اور جیوہ کے وہی کیا ہوگا آپ کا وریتخند ہوگا تو وریتخند کسے کہتے ہیں وریت کا وہ ہے باغ جو ایک جیوہ اور سنگت چاپ کے بیچ گرا ہو وریتخند کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب اس وریت کھنڈ کا چہتر فل کیسے نکالیں گے تو یہاں سے یہ آ رہا ہے بھائی وریت کی پریدی یہ بھی آ رہا ہے تو یہ پورا کیا بن گیا آپ کے پاس یہ پورا آپ کے پاس بن گیا ایک تری جہ کھنڈ دکھائی دے رہا ہے تری جہ کھنڈ یہ رہا ٹھیک ہے تو میں اس تری جہ کھنڈ کے چہتر فل سے اس تری بج یہ تری بج دکھائی دے رہا آپ کو اوپر او اے بی یہ رہا بھائی او اے بی اسے گھٹا دوں وریتخنڈ کا چھتر فل وریتخنڈ کا چھتر فل کیا ہوگا بھائی آپ کے پاس تریجے خنڈ کا چھتر فل مائنس تریجے خنڈ کا چھتر فل مائنس تریبوج کا چھتر فل تریبوج OAB OAB کا چھتر فل تو بھائی OAB کا چھتر فل کیا ہوتا ہے ایک بٹا دو گناہ دار گناہ ہونا چاہی تو وریتخنڈ کا چھتر فل کیا ہوگا تری جہنڈ کا چیتر فل کی بات کو تو تھٹا بٹا تین سو ساٹھ گناہ پائی آر شکر یہ آپ کے پاس تری جہنڈ کا چیتر فل ہے مائنس مائنس ایک بٹا دو گناہ آدھار کیا اس میں آر اور انسا ہی کے آپ کے پاس آر آر گناہ آر ٹھیک ہے اور یہاں پر کونڈ کس کا بن رہا ہے بھائی تھٹا کونڈ بن رہا ہے تو سائن تھٹا سائن تھٹا تو یہ مان آپ کے پاس آئے گا وہ کیا ہوگا ایک وریدخنڈ کا چیتر فل تو یہ رہا بھائی وریدخنڈ کا چیتر فل تھٹا بٹا تین سو ساٹھ گناہ پائی آر شکر مائنس ایک بٹا دو آر شکر سائن تھٹا اس فورمولے کی مدد سے آپ وریدخنڈ کا چیتر فل نکال سکتے ہو اور اس فورمولے کی مدد سے آپ تری جہنڈ کا چیتر فل نکال سکتے ہو تھٹا بٹا تین سو ساٹھ گناہ پائی آر شکر اور یہ دی آپ چاپ کے لمبائی گیاد کرنا چاہتے ہو چاپ کے لمبائی کیا ہوگی تو آپ کو یہ فورمولا لگانا ہے بھائی ٹھٹا بٹا تین سو ساٹھ گنا ٹو پائی آر تو اب ان فورمولوں کی مدد سے ہم کچھ کیوشن کریں گے تو اب بارہ پوائنٹ اے کا پہلا کیوشن کرتے ہیں تو پہلا کیوشن آپ کے پاس کیا دکھائی دے رہے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ دو ورد کی ترجہیں جس میں سے ایک ورد کی ترجہ انہیس سنٹی میٹر اور دوسرے ورد کی ترجہیں نو سنٹی میٹر ٹھیک ہے بھائی اور کیا کر آگے کہ اس ورید کی پریدی جیسے جو جس کی پریدی جس کی پریدی بھائی دونوں ورد کی پریدیوں کے کیا ہے یوگ کے برابر ہے تو ہمیں کیا جیسے ہمیں ورد کی ترجہ جیسے کرنی ہے بھائی ورد کی ترجہ میں جات کرنی ہے مان لو ورد کی ترجہ کے آپ کے پاس آر ہے ٹھیک ہے تو آر کا مان ہمیں نکالنا ہے اور آپ کو ایک ورد دے رہا ہے اس کی ترجہ مان لو آرون انیس سنٹی میٹر اور ایک دوسرا ورد ہے اس کی ترجہ کے آپ کے پاس اس کی ترجہ مان لو نو سنٹی میٹر اب کیا کہہ رہا ہے کی ورد کا ورد کی پریدی جس ورد کی آپ کی پریدی جس ورد کے آپ ترجہ جات کریو اس کی پریدی ورد کی پریدی ٹھیک ہے بھائی آر ترجہ من یہ آپ نے تو آر ورد کی آر ترجہ والے ورد کی پریدی آر ترجہ والے ورد کی پریدی کس کے برابر ہے بھائی آر ون کی پریدی اور پلس ہی آر آر 2 ترجہ والے ورد کی پریدی ٹھیک ہے بھائی ایک تو جس کی ترجہ آر ونہ 19 سنٹی میٹر اس ورد کی پریدی ہے اور دوسری کے آپ کے پاس جو آر 2 ہے نو سنٹی میٹر اس ورد کی پریدی دونوں کا یو کس کے برابر ہے بھائی آر ترجہ والے ورد کی پریدی جس کی پریدی ہمیں نکالنی ہے تو پریدی کیا ہوتی آپ کے پاس 2PiR اور جس کی ترجہ R1 اس کی پریدی کیا ہوگی 2PiR1 ٹھیک ہے پلس R2 ترجہ والے ورد کی پریدی کیا ہوگی 2PiR2 R1 ہمیں نکالنا ہے R1 اور R2 آپ کو دے رکھ 2PiR برابر R1 کیتا آپ کے پاس 19 سنٹی میٹر تو 2PiR گناہ 19 پلس 2Pi اور R2 کیتا آپ کے پاس 9 سنٹی میٹر تو 9 سنٹی میٹر اب 2Pi دیکھ رہا آپ کو اور اس میں سے 2Pi کومن لے لو تو 2PiR برابر 2Pi کومن لیا تو کیا بچا 19 یہاں پر 19 بچ گیا اور یہاں پر 9 بچ گیا ٹھیک ہے بھائی اور 2Pi سے 2Pi کٹ گیا R رہا آپ کے پاس تو R کیا گیا 19 پلس 9 آ گیا اور 19 سنو کتے ہو گئے آپ کے پاس 28 ہو گئے تو بھائی اس ورد کی ترجہ کیا ہو گی اس ورد کی ترجہ 28 سنٹی میٹر ہو گی ٹھیک ہے تو R کا معنی آپ کے پاس کتا ہے بھائی 28 سنٹی میٹر آ گیا تو اس پرکار سے آپ سول کر سکتے ہو پرسن کو آپ کو پٹنا ہے کہ ورد کی پریدی ان دو وردوں کی پریدیوں کے یوگ کے برابر تو جوڑ دیا آگے فورمولا لگانا ہے بھائی 2PiR آپ کو پتا ہے 2Pi سے 2Pi کٹ گیا تو آپ کے پاس R کیا گئی 28 سنٹی میٹر آ گئی تو آپ کر سکتے ہو تو آپ کرتے ہیں دوسرا کیوشن تو آپ کے پاس دوسرا کیوشن کے ترجہ 8 سنٹی میٹر اور ترجہ 6 سنٹی میٹر دو ترجہ دیوئی آپ کو 8 سنٹی میٹر اور 6 سنٹی میٹر یہ دو ترجہ والے آپ کے پاس ورد ہے بھائی جس میں سے ایک کی ترجہ کیا آپ کے پاس ایک کی ترجہ آپ کے پاس 8 سنٹی میٹر اور دوسرے کی کیا ہے 6 سنٹی میٹر ٹھیک ہے آگے کی لائنگ کیا کریئے کہ اس ورد کی ترجیاں گیاد کرو اس ورد کی ترجیاں گیاد کرو ترجیاں گیاد کرنی ہے جس کا چہتر فل اس کا چہتر فل بھائی ان دونوں کے چہتر فل کی کیا ہے یوگ کے برابر ہے ٹھیک ہے تو گیاد کرتے ہیں تو ورد کا چہتر فل ترجیاں آر والے ورد کا چہتر فل ترجیاں آر والے ورد کا چہتر فل ورد کا چھتر فل کس کے برابر ہے بھائی کس کے برابر ہے ترجیا آٹھ والی ورد کا چھتر فل ترجیا آٹھ سینٹی میٹر والے ورد کا چھتر فل اور پلس ترجیا 6 سینٹی میٹر والے ورد کا چھتر فل پلس ترجã 6 سنٹی میٹر و لے ورد کا چۃتر فل تو بھائی ورد کا چۃتر فل کیا ہوتا ہے پائی آر اسکیئر تو ورد کا چۃتر فل پائی آر اسکیئر برابر پائی آر اسکیئر ہوگا بھائی پائی آر اسکیئر مان لو 8 کی جگہ آروا نمال لو تو آرون کا اسکیئر پلس اور کیا آپ کے پاس 6 سنٹی میٹر آر ٹو مان لو بھائی چھ سینٹی میٹر کو پلیس سے پائی آرٹو کا اسکیر تو آر کا مان ابھی نکالنا ہے پائی آر اسکیر برابر آرون کا مان کیا آپ کے پاس آٹ تو پائی آرٹ کا اسکیر پلیس پائی آرٹو آپ کے پاس کیا ہے بھائی چھ سینٹی میٹر تو چھے کا اسکیر پائی آر اسکیر چل رہا ہے چلنے دو پائی کومن لے لو دونوں میں سے کیا بچا ہے یہاں پر آٹ کا اسکیر پلیس سے چھے کا اسکیر تو بھائی پائی سے پائی کٹ جائے گا آر اسکیر آپ کے پاس کیا گیا آٹ کا اسکیر پلس چھے کا اسکیر اور آٹ کا اسکیر کیا ہوتا ہے چو سٹ اور چھے کا اسکیر کیا ہوتا بھائی چھتیس اور چھتیس کیتے ہو گئے آپ کے پاس چھتیس ہو گئے آپ کے پاس سو تو یہ ہو گیا سو اور آر اسکیر چلتا ہے آپ کے پاس آر اسکیر برابر آ گیا سو تو آر کیا ہوگا بھائی روٹ سو اور روٹ سو کا مان کیا ہوتا ہے بھائی دس سینٹی میٹر تو اس ورید کی ترجہ کتی ہوگی بھائی اس ورید کی ترجہ ہوگی دس سینٹی میٹر تو اس پرکار آپ نکال سکتے ہو ورید کی ترجہ اب کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن تو اب کرتے ہیں تیسرا کیوشن تو تیسرا کیوشن آپ کے پاس کیا کر رہے کہ آپ کے پاس ایک تیرنداز ہے بھائی اور وہ ایک کوئی لقص ہے اس کے پاس اسے کیا کر رہے بھائی تیر کا نیسانہ لگا رہے اور اس بارڈ پر پٹیا بنی ہوئی ہے جس میں سے پہلی پٹی گولڈ ہے بھائی سنرے کلر کی دوسری پٹی ریڈ کلر کی ہے تیسری بلیک کی ہے اور چوتری پٹی ہے وائٹ کلر کی ٹھیک ہے تو پٹی کے آپ کے پاس گولڈ ریڈ بلیو بلیک اور وائٹ آپ کے پاس پانچ پٹی آپ بنی ہوئی ہے اور اس جو گولڈ کلر کی پٹی ہے اس کا ویاس دے دیا آپ کو 21 سینٹی میٹر اور کیا کر ہے کہ پٹی 10.5 سینٹی میٹر کی ہے بھائی چوڑی ہے یعنی ان کی چوڑائی دے دی آپ کو 10.5 سینٹی میٹر اب ہمیں کیا گیاد کرنا ہے ہمیں پٹی ایک پٹی کا چھتر فل گیاد کرنا ہے تو پہلے گولڈ پٹی کا چھتر فل گیاد کرتے ہیں گولڈ پٹی کا گولڈ پٹی کا چھتر فل تو بھائی ویاس کیا دے رہا آپ کو ویاس دے رکھا اس میں ویاس دے رکھا آپ کو 21 سنٹی میٹر تو ترجے کیا ہو جائے گی بھائی ویاس کی عادی ہوتی ہے تو ترجے کیا ہو جائے گی آپ کے پاس ترجے ہو جائے گی 21 بٹا 2 کیونکہ ویاس کی عادی ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی اب اس کا چھتر فل تو وریت کا چھتر فل کیا ہوتا ہے وریت کا چھتر فل وریت کا چھتر فل ہوتا آپ کے پاس پائی آر اسکویر جہاں پر آر کا مانکہ 21 بٹا 2 تو پائی گھنہ آر کا مانکہ بھائی 21 بٹا 2 اور اسکیر کا مطلب دو بار اور پائی کا مانکہ آپ کو کیا لگن ہے پائی کا مان ہوتا ہے 22 بٹا 7 جب تک آپ کو 3.14 کہا نہیں جائے تب تک آپ کیا لگاؤگے بھائی 22 بٹا 7 ہی لگاؤگے تو کیا ہے آپ کے پاس 22 بٹا 7 گھنہ 21 بٹا 2 گھنہ 21 بٹا 2 اور 21 یہ کٹ گیا بھائی 3 بار ٹھیک ہے یہ 11 کے پاڑی سے کٹ گیا اور کٹ رہا ہے کیا کچھ نہیں کٹ رہا تو یہ آگیا 33 گھنہ 21 بٹا 2 اور 33 اور 21 کو گھنہ کیا تو کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آگیا 693 بٹا 2 یعنی 632 بٹا 2 آگیا اور بھاگ دینا چاہو تو بھاگ دے سکتے ہو تو کیتا ہے گا بھائی 346.5 تو آنسور کیا ہے بھائی اس وریت کا چیتر فل کیا ہو گیا اور یہ دی آپ کو سینٹی میٹر دے رکھا ہے تو سینٹی میٹر اسکیر ہو جائے گا اس کا مات رکھ تو بولڈ بٹی کا چیتر فل کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آگیا 3006.5 چیتر فل اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ریڈ بٹی کی کیا نکالنا ہے ہمیں چیتر فل نکالنا ہے تو ریڈ بٹی کا ریڈ بٹی کا چیتر فل تو ریڈ بٹی کا چیتر فل کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ریڈ بٹی کا چیتر فل ہو جائے گا دیکھو یہ رہا اور اس کی ترجے کیا ہے بھائی یہاں سے شروع ہے اور یہاں پر قتم اور کتی چوڑی ہے بھائی یہ پٹی یہ آپ کے پاس 10.5 چوڑی ہے تو اس کی ترجے کیا تھی اس کی ترجے 21 چنٹی میٹر تھی اس کی ترجہ 21 بٹا 2 سنٹی میٹر یعنی آپ کے پاس تھی 10.5 سنٹی میٹر ترجہ کہتی ہے آپ کے پاس 21 بٹا 2 کا مطلب 10.5 تو یہ ترجہ تھی آپ کے پاس 10.5 سنٹی میٹر اور پٹی کتی چھوڑی ہے بھائی 10.5 سنٹی میٹر چھوڑی ہے تو ریڈ پٹی کی ترجہ کیا ہو جائے گی ریڈ پٹی کی ترجہ کیا ہوگی بھائی ترجہ گولڈ پٹی کی ترجہ پلیس اس پٹی کی ترجہ تو 10.5 پلیس 10.5 کتہ ہو گیا بھائی 21 تو اس کی ترجہ کیا ہوگی 21 سنٹی میٹر اور اس کی چھتر فل کی بات کروں میں تو جو ریڈ پٹی ہے اس کا چھتر فل جو ریڈ گولہ ہے اس کا چھتر فل مائنس اس گولڈ والے کا چھتر فل گھٹانا پڑے گا تو بھائی ریڈ پٹی کا چھتر فل ریڈ پٹی کا چھتر فل چھتر فل کیا ہوگا بھائی ٹوٹل جو ریڈ پٹی ہے اس کا چھتر فل مائنس گولڈ پٹی کا چھتر فل ریڈ گولے کا ریڈ وریت کا چھتر فل کا چھتر فل مائنس گولڈ وریت کا چھتر فل گولڈ وریت کا چھتر فل اور اس گولڈ وریت کا چھتر فل کیا ہے آپ کے پاس 344.5 تو بھائی چیتر فل کیا ہوتے ہیں پائی آر اسکیئر جہاں پر آر کا مان کے آپ کے پاس 21 سنٹی میٹر تو پائی آر اسکیئر اسے آر ون مان لو بھائی اور اسے آر ٹو مان لو جو یہاں پر گولڈ پٹھی کا چیتر فل اسے آر ٹو مان لو ٹھیک ہے تو آر ون اسکیئر پلس پائی آر ٹو کا اسکیئر جہاں پر آر ون آپ نے کیا مان ہے بھائی 21 سنٹی میٹر جو اس ریڈ جو اس ریڈ ورد کا کیا ہے چھتر ترجے ہے تو اکیس کا ٹکیا پلس آٹو آپ کے پاس کیا ہے بھائی آٹو آٹو جو اس گولڈ پٹی کا کیا ہے بھائی چھتر فل 10.5 ترجے ہے 10.5 پائی گنا یعنی پلس آٹو یا پھر اکیس بٹا دو بھی لغ سکتے ہو اکیس بٹا دو کا ٹکیا جونگ گٹا نا بھائی تو گٹاؤ یعنی اس ریڈ ورد کا چھتر فل مائنس گولڈ وریت کا چہتر فل کٹ دوں میں یعنی اس پورے پورے وریت کا چہتر فل مائنس اس چھوٹے وریت کا چہتر فل گھٹا دوں تو آپ کے پاس اس پٹی کا چہتر فل آ جائے گا جو یہ پٹی بن رہی ہے اس کا چہتر فل آ جائے گا بھائی تو اس کا چہتر فل ہی نکالنا ہے تو کیا یہ گا پائی کومن لے لو یا پھر 22 بٹا 7 پائی کا مان لگا دو 22 بٹا 7 گنا 21 کا سکیر مائنس 22 بٹا 7 کومن لے لو بھائی 21 بٹا 2 کا سکیر تو 22 بٹا 7 چل رہا ہے آپ کے پاس چلنے دو 21 کا سکیر 21 گنا 21 ہو کا مائنس 22 بٹا 7 چل رہا ہے چلنے دو بھائی 21 بٹا 2 کا سکیر تو 21 بٹا 2 گنا 21 بٹا 2 کومن کیا رہا ہے بھائی کومن لے لو 22 بٹا 7 کومن آ رہا ہے آپ کے پاس 21 اور 21 بھی کومن آ رہا ہے 21 گنا 21 بھی کومن آ رہا ہے یہاں پر کیا بچا یہاں پر ایک بچا اور یہاں پر ایک بٹا دو اور ایک بٹا دو بچ گیا اور ایک بٹا دو اور ایک بٹا دو کتے ہو گئے ایک بٹا چار تو لکھ سکتا ہوں بھائی ایک بٹا چار اور ایک میں سے ایک بٹا چار نکل گیا تو کیا بچا بھائی تین بٹا چار کیا بچا آپ کے پاس تین بٹا چار بچ گیا اب سات کے پاڑی سے کھٹ گیا بھائی ساتری اکیس اور یہ کھٹ رہا ہے گیارہ دو کے پاڑی سے تو آپ کے پاس کتا آ جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا کی بھائی گیارتی ہے تیتیس تیتیس گناہ ایکیس گناہ تین بٹا دو اور تیتیس اور ایکیس کو گناہ کرو بھائی تو آپ کے پاس کیا رہے ہیں چھت سو ترینویں چھت سو ترینویں آ رہے بھائی گناہ تین بٹا دو اب اس کو تین سے گناہ اور کرنا ہے تو چھت سو ترینویں کو تین سے گناہ کرو بھائی کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آ گیا 2789 ٹھیک ہے بٹا 2 چل رہا ہے بھائی بھاگ دو 10 بار آگے بھاگ گیا تو 3 بار آگے 18.5 تو یہ آگے آپ کے پاس 1038.5 سینٹی میٹر تو چھتر فل کیا ہے بھائی ریڈ پٹی کا تو ریڈ پٹی کا آپ کے پاس چھتر فل آ گیا کہ 1038.5 سینٹی میٹر تو اس پرقار سے آپ چھتر فل نکال سکتے ہو اب گیار کرتے ہیں بلو پٹی کا چھتر فر تو کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آ گیا تین سے گناہ کیا تو دو ازار انیہ سی کتا ہے بھائی دو ازار انیہ سی اپنے دو چل رہے بھائی تو دو کا بھاگ دینا ہے تو بھاگ دو بھائی یہ گیا دس بار آگے تین بار گیا اور نو بار گیا پوائنٹ پانچ تو آپ کے پاس آنسور کیا ہے آپ کے پاس آ گیا ایک ہزار انچالیس پوائنٹ پانچ سینٹی میٹر تو آپ کے پاس اس گولڈ پٹی کا چھتر فر کیا ہے بھائی اس ریڈ پٹی کا چھتر فر تو ہم نے جو ریڈ گولا تھا اس میں سے گولڈ گولا جو گولڈ وریت ہے اسے گھٹا دیا ریڈ وریت سے تو آپ کے پاس کیا گیا ریڈ پٹی کا چھتر فر آ گیا تو کیا ہے بھائی ایک ہزار انچالیس پوائنٹ پانچ سینٹی اٹھ کرتے ہیں اس بلو پٹی کا چھتر فر تو جو بلو پٹی کے باہر آپ کو وریت دکھ رہا ہے یہ را وریت بھائی تو اس کی آپ کو ترجہ پتا ہونے چاہیے اور بعد میں جو یہ ریڈ وریت دکھ رہا ہے اس کی ترجہ پتا ہونے چاہیے تو ہم کیا کریں گے بھائی اس بلو وریت کا چہتر فل نکالیں گے اور اس ریڈ وریت کا چہتر فل نکالیں گے اور کیا کریں گے گھٹا دیں گے تو جو آپ کو یہ بلو پٹی دکھ رہی ہے اس کا چہتر فل آپ کے پاس آ جائے گا اور پٹی کتنی چھوڑی ہے بھائی 10.5 سنٹی میٹر چھوڑی ہے اور آر کامان کے آپ کے پاس یہ ویاس 21 ہے تو یہ آر آپ کے پاس 21 کا عدد کتا ہو گیا بھائی 10.5 یہ دوری آپ کے پاس 10.5 ہے باقی یہ 10.5 میٹر چھوڑی ہے بھائی آگے تو اس بلیو جو یہ بلیو وریت دکھ رہا آپ کو بلیو وریت کا چھتر فل پہلے ترجہ کیا ہوگی بھائی بلیو وریت کی ترجہ اس کی ترجہ ہو جائے گی آپ کے پاس 10.5 ریڈ میں 10.5 اور یہاں پر بلیو میں 10.5 تو 10.5 پلس 10.5 پلس 10.5 کتا ہو گیا بھائی 31.5 سنٹی میٹر تو بلیو وریت کی ترجہ کیا ہوگی آپ کے پاس 31.5 سنٹی میٹر اب بات کرتے ہیں اس ریڈ وریت کی ترجہ ریڈ وریت کی ترجہ تو بھائی اس کی ترجہ کیا ہوگی آپ کے پاس اس ریڈ وریت کی ترجہ کیا ہوگی اس کی ترجہ تو 10.5 گولڈ کی اور 10.5 ریڈ کی تو 10.5 پلس 10.5 کتا ہو گیا بھائی آپ کے پاس 21 ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو 21 سینٹی میٹر اب کیا کریں گے پہلے اس کا چہتر فل نکالیں گے اور بعد میں اس کا چہتر فل اور گھٹا دیں گے تو اس بلیو پٹی کا چہتر فل آپ کے پاس آ گیا تو بلیو پٹی کا بلیو پٹی کا چہتر فل کس کے برابر ہے بھائی برابر ہے جو بلیو وریت کی ترجہ آپ کے پاس کیا ہے بھائی 31.5 سینٹی میٹر اس کا چہتر فل تو بلیو وریت کا چہتر فل مائنس اس ریڈ وریت کا چہتر فل ریڈ وریت کا چہتر فل یہ پٹی ہے بھائی ریڈ تو لیکن ہم نے مان لیا کہ اس کے جو باہر بن رہا ہے وہ بھی ریڈ وریت ہے بلیو یہ پٹی آپ کے پاس اور مان لو کہ یہ جو باہر وریت بن رہا ہے یہ کیا آپ کے پاس بلیو ہے ٹھیک ہے تو گٹو بھائی آپ کے پاس بلیو وریت کا چہتر فل یہ را ترجہ پائی آر اسکوئر اور آر کمان کیا آپ کے پاس 31.5 تو 31.5 کا اسکوئر مائنس ریڈ وریت کا چہتر فل پائی آر اسکوئر اور آر کمان کیا آپ کے پاس 21 تو 21 کا اسکیئر آگے پائی کومن آ رہا ہے دونوں میں پائی کومن لے لو کیا بچہ آپ کے پاس 31.5 کا اسکیئر مائنس 21 کا اسکیئر یہ بچ گیا ٹھیک ہے تو کیا آپ کے پاس پائی 31.5 کا اسکیئر مائنس 21 کا اسکیئر آ گیا اب آپ جانتے ہو اے کا اسکیئر مائنس بی کا اسکیئر کیا ہوتا ہے بھائی اے پلس بی اور اے مائنس بی تو وہ فورمولا لگا سکتے ہیں اور پائی کومن کی ہوتا ہے پائی کومن آپ کے پاس ہوتا ہے 22 بٹا 7 گوڑا اے پلس بی یعنی 31.5 پلس 21 دونوں کو آیوگ اور اے مائنس بی یعنی 31.5 مائنس 21 تو بھائی کتا آ گیا جوڑ اور گٹا ہو کیا ہے گا آپ کے پاس 22 بٹا 7 گوڑا 31 اور 21 کو جوڑا تو کیا ہے آپ کے پاس 22.5 آ گیا گوڑا گوڑا میں کیا ہے بھائی 31 سے 21 گٹا ہو کیا بچا آپ کے پاس 10.5 ٹھیک ہے اب کوئی کٹ رہا ہے تو کٹ دو بھائی اور جو گناہ کرنا ہے ان کو گناہ کر لو تو یہ کوئی 7 کے پاڑی سے کٹ رہا ہے کیا بھائی تو 7 اکم 7 اور 3 6 سپل تو 7 بنجھے 35 تو 1.5 کٹ گیا اور 1.5 کو 22 سے گناہ کرو بھائی یا پھر 22 گناہ 1.5 گناہ 12.5 آپ کے پاس آ گیا اب تینوں کو کیا کرنا ہے گناہ کرنا ہے تو گناہ کرو بھائی پہلے 1.5 کو 22 سے گناہ کر لو آسان ہو جائے گا کٹا ہو گیا آپ کے پاس 3 10 3 تو کٹا ہو گیا بھائی آپ کے پاس ہو گیا یہ اور 1 سنکھے کے بعد پوائنٹ تو 1 سنکھے کے بعد پوائنٹ تو یہ ہو گیا 33 گناہ 52.5 اب 33 کو 52.5 سے گناہ کرو بھائی 33 کو گناہ کرو تو کیا ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس آ گیا یہ آنسور کیا ہے بھائی 12 7 1 اور 1 سنکھے کے بعد پوائنٹ تو یہ آ گیا آپ کے پاس 1732.5 سنٹی میٹر تو آپ نے کیا کیا آپ نے پہلے بلی ورڈ کی ترجہ نکالی ریڈ ورڈ کی ترجہ نکالی بلی ورڈ کی ترجہ جوڑ کر نکالی بھائی یہ 10.5 یہ 10.5 یہ 10.5 اسی پرکار آپ نے ریڈ ورڈ کی ترجہ نکالی آگے کیا کیا جو بلی ورڈ تھا جو بلی ورڈ تھا نیلا پٹی کے باہر کا ورڈ اس کا چہتر فل مائنس ریڈ ورڈ تھا یعنی جو ریڈ پٹی تھی اس کے باہر کا چہتر فل ٹھیک ہے بھائی اس ورد کا چہتر فل دونوں گھٹا دیے تو یہ آگیا آپ کا آنسور اس برکار آپ کیسن کر سکتے ہیں اب جات کرتے ہیں بلیک اور وائٹ پٹی کا چہتر فل اب جات کرتے ہیں بلیک پٹی کا چہتر فل تو بھائی بلیک پٹی کی ترجہ کیا ہوگی پہلے بلیک یہ بلیک پٹی کے باہر جو ورد بننا ہے اسے مان لو بلیک ورد اسے بلیک ورد مان لو بھائی تو بلی ورد کا ترجہ کیا ہوگی اس کی تو اس بلی ورد کی ترجہ کیا تھی بھائی اس کی ترجہ تھی 21, 31.5 اور اس کی چوڑے کیا بھائی 10.5 اور ہے تو 10.5 اور جوڑ دو کتہ ہے بھائی آپ کے پاس آپ کے پاس آ گیا یہ بھیانلیس آ گیا آپ کے پاس 0.5 ایک من گیا ٹھیک ہے بھیانلیس سینٹی میٹر آ گیا اور جو آپ کے پاس اب بلی ورد تھا بھائی یہ بلو ریت کٹھا دیں گے تو یہ پٹی آ جائے گے آپ کے پاس جو کی بلیک پٹی آپ کے پاس تو کیا کریں گے اب آپ کے پاس بلو ریت ہے بلو ریت کی ترجیہ ترجیہ کیا آپ کے پاس اگتیس پوائنٹ پانچ تو اس کا چہتر فل کٹ دیں گے تو اس بلیک پٹی کا چہتر فل آ جائے گا تو بلیک پٹی کا بلیک پٹی کا چھتر فل کیا آئے گا بھائی کیسے آئے گا بتو کہ میں اس بلیک وریت جو بڑا وریت ہے اس میں سے بلی وریت گھٹا دوں تو آ جائے گا بھائی تو وریت کا چھتر فل کونسا وریت بھائی وریت آپ کے پاس ہے بلیک اس بار بلی وریت کا چھتر فل بلی وریت کا چھتر فل تو گھٹو آپ کے پاس کیا آئے گا بھائی وریت کا چھتر پل بلیک وریت کا چھتر پل کیا آپ کے پاس ترجے کیا ہے ترجے آپ کے پاس 42 سنٹی میٹر ہے تو پائی آر سکیر آر کے جگہ کیا لگاؤں بھائی 42 تو 42 کا سکیر مائنس پائی آر سکیر تو پائی آر کے جگہ کیا لگاؤں بھائی بلی وریت کی ترجے کیا ہے آپ کے پاس 31.5 یہ دیکھو بھائی 31.5 10.5 10.5 اور 10.5 تینوں کو جوٹ دیا تو یہ آگے 31.5 کا سکیر اب سول کر سکتے ہو بھائی پائی کو کھومن لے لو تو کیا ہے گا آپ کے پاس 42 کا سکیر مائنس 31.5 کا سکیر ٹھیک ہے تو پائی چل رہا ہے چلنے دو 42 کا سکیر مائنس 31.5 کا سکیر آگے یہ a کا سکیر مائنس b کا سکیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ a اور a b تو کیا ہوتا ہے بھائی a پلس b اور a مائنس b تو کیا کھنے ایک بار جوڑنا اور ایک بار گھٹانا ہے تو پائی کھومن کیا ہوتا ہے ساتھ میں پائی کھومن لگا دیتے ہیں تو 22 گھٹا ساتھ اور 42 اور 31.5 کو کیا کھنے بھائی جوڑنا ہے اور کیا کھنے گھٹانا ہے a مائنس b تو 42 مائنس 31.5 تو آپ کے پاس کیا ہی گا آپ کے پاس جوڑو بھائی کتا ہے آپ کے پاس یہ آگے آپ کے پاس 33.5 گونا 42 سے 31.5 گیا تو کتا بچھا بھائی 10.5 تو یہ آگیا 10.5 اور یہ کٹ رہا ہے آپ کے کتے کے پاڑے سے بھائی 15 کے پاڑے سے تو آگیا 1.5 اب 1.5 کو 22 سے گنا کرو کتا ہے گا بھائی 33 آئے گا ابھی نکالا تھا تو یہ آگیا آپ کے پاس 33 کتا ہے بھائی 1.5 کو 22 سے گنا کیا تو آگیا 33 گنا 33.5 چل رہا ہے تو 33.5 اب آسانی سے گنا کر سکتے ہو تو کراؤ بھائی 33.5 کو 33 سے گنا کرو کیا آئے گا آپ کے پاس تو آپ کے پاس آنسور آنے والا ہے بھائی اور پوائنٹ ایک سنکھے کے بعد تو آگیا 2425.5 سنٹی میٹر اسکیر تو اس بلو پٹی کا چھتر فل کیا ہوگا بھائی اس بلو پٹی کا چھتر فل بلو پٹی کا چھتر فل کیا ہوگا 2425.5 سنٹی میٹر اسکیر تو اب اب لاشت میں کون سی پٹی بچ گئی بھائی وائٹ پٹی بچ گئی جو لاشت میں بن رہی ہے وائٹ پٹی دکھائی دے رہی آپ کو یہ رہی اب اس کا چھتر فل نکالتے ہیں تو وائٹ وریت کی ترجیا کیا ہو جائے گی بھائی وائٹ وریت کی ترجیا تو بلو پٹی کی ترجیا کیا تھی آپ کے پاس 42 اور اس پٹی کی توڑا کی تھی ہے 10.5 تو 42 پلس 10.5 42 پلس سے 10.5 کیتا ہو گیا بھائی 52.5 ہو گیا ٹھیک ہے اور اس بلو پٹی کی ترجیا کیا تھی 42 تو بلو پٹی کی ترجیا بلو پٹی کی ترجیا کیا تھی آپ کے پاس 42 تو میں اب اس وائٹ وریت سے اس وائٹ وریت سے یہ بلو پٹی گھٹا دوں تو آپ کے پاس اس وائٹ پٹی کی کیا جائے گی آپ کے پاس چوڑائی آ جائے گی اس کا چھتر فل آ جائے گا تو بھائی کیا کرنا ہے اب کی بار وائٹ پٹی کا چھتر فل وائٹ پٹی کا چھتر فل کیا ہوگا آپ کے پاس اس بلیک اس وائٹ ورید کی ترجیا ٹھیک ہے اس کا چہتر فل مائنس بلیک ورید کی ترجیا اس کا چہتر فل گٹو بھائیں تو پائی آر اسکیئر مائنس جو آپ کے پاس وائٹ ورید ہے اس کا چہتر فل وائٹ ورید کا چہتر فل مائنس سے جو آپ کے پاس بلیک ورید ہے اس کا چہتر فل بلیک ورید کا چہتر فل تو آپ کے پاس کیا جائے گا آپ کے پاس آجے گا پائی آر اسکیئر اور وائٹ وریت میں آر کامان کے آپ کے پاس باؤن پوائنٹ پانچ تو باؤن پوائنٹ پانچ کا اسکیر مائنس پائی آر اسکیر آر کا اسکیر بھائی یعنی آر کے آپ کے پاس بیانلیس بلیک وریت میں تو بیانلیس کا اسکیر تو پائی کومن لے لو بھائی پائی لے لیا کومن تو کیا بچہ آپ کے پاس باؤن پوائنٹ پانچ کا اسکیر مائنس بیانلیس کا اسکیر آگے پائی کامان لگو بھائی پائی کا مان کیا ہے بائیس بٹا سات تو بائیس بٹا سات اور یہ اے اے کا سکیر مائنس بی کا سکیر آپ کو دکھائی دے رہے یہ رہ اے اور یہ رہ بی تو کیا ہو جائے گا اے مائنس بی اور اے پلس بی تو بھائی دونوں کو ایک بار تو کیا کرنا ہے جوڑنا ہے اور ایک بار کیا کرنا ہے ایک بار آپ کو گھٹانا ہے تو گھٹاؤ کیا ہے گا بھائی بائیس بٹا سات گناہ پہلے جوڑنے پر کیا ہے آپ کے پاس جوڑنے پر آ گیا آپ کے پاس چورانمے پوائنٹ پانچ اور گھٹانے پر کہے گا آپ کے پاس دس پوائنٹ پانچ سینٹی میٹر ٹھیک ہے بھائی ساتھ کے پاڑے سے کھٹ رہے ہیں ایک پوائنٹ پانچ اور ایک پوائنٹ پانچ اور بائس کو گناہ کیا تو کیا رہا آپ کے پاس تیتیس آ رہا ہے تو تیتیس اور گناہ میں کیا آپ کے پاس چورانمے پوائنٹ پانچ آ رہا ہے آپ کیا کرنا ہے بھائی اس 94.5 سے 33 کو گناہ کرنا ہے تو گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرو بھائی 94.5 کو 33 سے گناہ کرو کیا آئے گا آپ کے پاس تو یہ آگیا آپ کا آنسور اور ایک سنکھے کے بعد پوائنٹ ہے تو ایک سنکھے کے بعد پوائنٹ یعنی 3118.5 سنٹی میٹر اس کے اس بلیک پٹی کا چھتر فل آ جائے گا تو اس اس وائٹ پٹی کا چھتر فل آ جائے گا تو اس پرکار ہم نے ان پانچ سو پٹیوں کا چھتر فل نکالا کیا کرنا ہے بھائی کرنا کچھ نہیں ہے جو آپ کو وریت دیکھ رہا ہے اس میں سے چھوٹا وریت کیا کرنا ہے گھٹانا ہے پٹی کا چھتر فل آتا جائے گا تو اب کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن تو اب کرتے ہیں چھوٹا کیوشن تو چوتھا کیوشن کیا کر رہا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور گاڑی کے کیا لگے ہو بھائی پہیے لگے ہوئی ہیں پہیے لگے ہوتے ہیں تو گاڑی کے پہیے لگے ہوئی ہیں اور جو آپ کا پہی ہے اس کا ویاس دے دیا آپ کو ویاس کتنے بھائی 80 سنٹی میٹر کتنے دے دیا آپ کو 80 سنٹی میٹر دے دیا تو اس کی ترجے کیا ہوگی بھائی ترجے ویاس کیا دی ہوتی ہے تو ویاس ہے آپ کا 80 سنٹی میٹر بیاس کتا ہے بھائی 80 سینٹی میٹر تو ترجیا کیا ہوگی ترجیا 80 بٹا دو آدھگر دو بھائی 80 بٹا دو تو 40 سینٹی میٹر ہوگی ترجیا ٹھیک ہے آگے آپ جہاں آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ گاڑی کی چال دے دی گاڑی کی چال کتی دے دی بھائی گاڑی کی چال گاڑی کی چال دے دی آپ کو 66 کلومیٹر پرتی گھنٹا ٹھیک ہے تو بھائی یہ تو کلومیٹر میں دکھائی دے رہا ہے اور یہ سینٹی میٹر میں دکھائی دے رہا ہے تو کیا کرتے ہیں دونوں کو ہی میٹر میں بدل لیتے ہیں تو بھائی ایک سینٹی میٹر میں سوری ایک میٹر میں کتے سینٹی میٹر ہوتے ہیں بھائی ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو یہ دی سو سے میں بھاگ دے دوں تو یہ میٹر میں بدل جائے گا بھائی تو چالیس بٹا سو میٹر جیرو سے جیرو کٹ رہا ہے کٹ دو بھائی کیا ہے آپ کے پاس چار بٹا دس میٹر آ گیا تو یہ ترجہ تو میٹر میں بدل گئی آگے گاڑی کی چار 66 کلومیٹر پٹی گھنٹا ہے تو بھائی ایک کلومیٹر میں ایک کلومیٹر میں کتے میٹر ہوتے ہیں بھائی ہزار میٹر ہوتے ہیں تو ہزار سے گناہ کرا دوں کیونکہ میٹر میں بدلنا ہے تو چھانسٹھ گناہ ہزار اور ہمیں کیا دے رکھا ہے آگے دے رکھا ہے کہ دس منٹ میں چکر ہوگی سنکھیا یعنی یہاں پر کیا دے رکھا ہے منٹ اور یہاں پر پڑتی گھنٹا تو گھنٹا کو بھائی کیا کس میں بدلو گھنٹا کو بدلو آپ میٹر میں تو بھائی ساٹھ سے بھاگ دے دوں کیونکہ ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں کتی منٹ ہوتی ہے بھائی ساٹھ منٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے پرکار لے سکتا ہوں چھانسٹھ گناہ جار بٹا ساٹھ تو بھائی جیرو سے جیرو کٹ گیا اور بھاگ دو تو گیارہ گھنٹا سو یہ آگیا آپ کے پاس گیارہ سو میٹر پڑتی میٹر پڑتی منٹ میں آگیا اب ٹھیک ہے تو اب اب آپ کو کیا کر رہا بھائی کہ دس منٹ میں کتنے چکر لگائے گا تو چکروں کی سنکھیا کیا ہوتی ہے بھائی چکروں کی سنکھیا یہ فورملا آپ کو یاد رکھنا ہے چکروں کی سنکھیا کیا ہوتی ہے آپ کے پاس کی جو تے دوری تے دوری بٹا پری دی یعنی تے دوری میں یہ دی پری دی کا بھاگ دے دو تو چکروں کی سنکھیا آ جائے گی تو بھائی تے دوری گیاج کرتے ہیں بھائی چال دے رکھی آپ کو تو تے دوری گیاج کرو بھائی اور دوری برابر کیا ہوتا ہے چال گناہ سمیں چال گناہ سمیں تو بھائی سمیں کیا رکھا ہے دے رکھا آپ کو دس منٹ تو دس منٹ میں تے دوری دس منٹ میں تہ دوری کیا آئے گی آپ کے پاس چالکے آپ کے پاس یہ رہی گیرہ سو گونا سمیہ کے آپ کے پاس دس منٹ تو گونا دس یہ آگیا گیرہ ہزار ٹھیک ہے اور دوری ہے اور میٹر میں بھائی میٹر میں ہم نے بدل ہے تو گیرہ ہزار میٹر کیا آگئی بھائی تہ دوری آگئی اور بٹا پریدی تو پریدی کیا ہوگی بھائی پریدی کیا ہوتی ہے ورید کی ورید کی پریدی ہوتی ہے آپ کے پاس 2 پائی آر اور آر کا مانگتہ آپ کے پاس 4 بٹا 10 تو لگو بھائی 2 گنا 22 بٹا 7 گنا 4 بٹا 10 ٹھیک ہے اور پریدی کا مانگ آپ کے پاس کیا آگیا گنا کرو 22 کو 2 سے گنا کیا تو 44 گنا 4 بٹا 70 اور 44 کو 4 سے گنا کرو بھائی تو 116 بٹا 70 یہ آگئی آپ کے پاس پریدی پریدی آگئی اب کیا کرنا ہے بھائی 3 دوری بٹا پریدی چکروں کی سنگھے آ جائے گی تو بھائی آپ کے پاس 3 دوری کتی ہے بھائی 11000 تو 11000 تے دوری ہے بٹا پریدی پریدی آپ کے پاس کتی ہے 116 بٹا 70 ٹھیک ہے بھائی 116 بٹا 70 تے دوری ہے تو اب کیا کرو بھائی اُلٹا کٹ دوں تو 11000 گنا 70 بٹا 116 تو جو کٹ رہا ہے کٹ دو تو یہ آگیا آپ کے پاس 77 اور 3 0 اور 1 0 یہ رہا 1 2 3 4 بٹا 116 بھاگ جا رہا ہے تو بھاگ دے دو بھائی اے دی کٹ رہا ہے تو کٹ دو تو بھائی بھاگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو لگ بگ 6 بار بھاگ جائے گا دیکھو بھائی 6 بار جا رہا ہے یا نہیں جا رہا 6 بار جائے گا 116 کر کے دیکھو بھائی 6 چکے 36 45 6 4 10 نہیں یہ تو زیادہ ہو جائے گا تو بھائی پہلے کٹ لیتے ہیں بعد میں بھاگ دے دیں گے تو بھائی دو کے پاس اسے کٹ رہا ہے کٹو کیا گا آپ کے پاس دو تیہ 6 اور یہ 17 بن گئے تو دو انٹے 16 دو پنجے 10 اور تین جیرو چل رہا ہے چلنے دو اور اس کو دو کے پاڑے سے کٹو تو کیا آئے گا آپ کے پاس دو انٹے 16 دو انٹے 16 اب گیارہ کے پاڑے سے کٹ رہے ہیں کیا گیارہ کے پاڑے سے کٹو بھائی گیارہ تیہ 33 اور گیارہ پنجے 55 چل رہا ہے چلنے دو بھائی تو آٹ آگے آٹھ کا بھاگ دو تو آٹھ پنجے چالیس تو آٹھ چوکے آٹھ چوکے آٹھ چوکے بتیس چار بار گیا بھائی تین شیس پل آٹھ تیس چوئیس تین چھ سیس پل تو یہ بن گیا ساٹھ تو آٹھ مجھے چالیس آٹھ چکے اٹھالیس آٹھ ساتھے چھپن تو چار شیس پل اور آٹھ مجھے چالیس تو بھائی چکر khi سنگھ ہے کیا آگئی آپ کے پاس چار ہزار تین سو پیچhou تین تو یہ چکر کتنی چکر ہوں گے بھائی کتے چکر تے کرے گا وہ پیہ وہ کرے گا چار ہزار تین سو پیچھ پیچھو تے 그�ے گا تو اس پرکار آپ آپ کو دیان رکھنا ہے بھائی یہ ماترکوں کو دیان رکھنا ہے کہ سینٹی میٹر کلومیٹر ہے تو ماترک سمان کرنا ہے اور یہ فورملا یاد رکھنا ہے کہ چکر khi سنگھ کیا تے دوری بھٹا پردی کے برابر ہوگی اب کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن تو پانچوں کیوشن آپ کے پاس کیا ہے بھائی اوفسنل کیوشن ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ورد کا پریماب ورد کا پریماب اور ورد کا چھتر فل کے دونوں سنکیات مقروب سے دونوں کے ہے بھائی برابر ہیں ٹھیک ہے بھائی تو ورد کا پریماب کیا ہوتا ہے ورد کا پریماب یا پریدی دونوں ایک ہی بات ہے تو ٹو پائی آر کس کے برابر ہے بھائی ورد کے چھتر فل کے برابر ہیں تو چھتر فل کیا ہوتا ہے بھائی پائی آر اسکیل اور ہمیں ہمیں ترجیہ کا مان بتانا ہے کہ ترجیہ کتنی ہے بھائی ترجیہ کتنی ہے تو بھائی یہاں پر پائی دکھائی دے رہا ہے یہاں پر پائی کٹ جائے گا ٹھیک ہے 2 آر برابر آر کا اسکیل ایک آر ایک آر سے کٹ جائے گا بھائی تو دو برابر آر تو آپ کے پاس ترجیہ کتنی ہے ہی آر کا مان آگیا دو تو اپسن کون سا سی ہے اوپسن اے آپ کا صحیح ہے دو مات ریک تو اس پرکار سے آپ کیوشن کر سکتے ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے پانچ کیوشن کے اور اسی کے ساتھ آپ کی بارہ پانٹ ایک کمپلیٹ ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور لائک کرو تو ٹھینکیو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے